ہومیوپیتھی مادرن سسٹم آف میڈیسن دنیا میں تین طریقہ علاق چاہ رہے ہیں جس میں سب سے پرانا حکمت آ جاتی ہے جس سے طب کا آ جاتا ہے سیکنڈ پہ ایلوپیتھی جسے انگلیش میڈیسن کے نیم سے بھی جانا جاتا ہے اور تھرڈ پہ ہومیوپیتھی جسے مادرن سسٹم آف میڈیسن کہا جاتا ہے یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کہا جاتا ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں کچھ مسکنسپٹ بھی ہیں اور اس کے جو بینیفیٹس ہیں ان دونوں چیزوں کے ریلیٹیڈ آج ہم اس سیشن میں ڈسکاس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی دیسکلی کس چیز پر بیس ہے الوپیتھی کے اندر جس طرح ڈیزیز کے حوالے سے میڈیسن دی جاتی ہے یا ٹپ کے اندر بھی تقریباً اسی طرح دی جاتی ہے لیکن ہومیوپیتھی میں کچھ سینیریو چینج ہے یہاں پر جب پیشنٹ اپنی ڈیزیز کے ریلیٹیڈ آ کر ڈاکٹر کو بتاتا ہے تو فیزیشن پیشنٹ کی سیمٹمز کو لیٹتا ہے بیسیکلی سیمٹمز کی اوپر ہومیوپیتھی پوری کی پوری بیس ہے میٹیریا میڈیکا جس کے اندر میڈیسنز کے ریلیٹیڈ تقریباً جتنی بھی سیمٹمز ہیں سب لکھی ہوئے ہوتے ہیں اور چار ہزار کے تقریب تقریباً ہومیوپیتھی کی میڈیسنز ہیں جو کہ میٹیریا میڈیکا کے اندر درج ہے اب کچھ میڈیسنز کی تشخیص ڈاکٹر ہنیمن نے خود کی تھی ان کے بعد آنے والے جو ہومیوپیتھی کے ساتھ جوڑے رہے ڈاکٹرز انہوں نے تشخیص کی اب جیسے میں نے پہلے بتا ہے کہ سیمٹمز کی اوپر بیس ہے تو جب پیشنٹ آ کر ڈاکٹر کو بتاتا ہے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے سر میں ڈال گئے تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مریض کی جو علامات ہیں اس کے ریلیٹیف پوچھے گا کہ جیسے درد کس جگہ پر ہے درد کس وقت ہوتا ہے درد کیا ایک جگہ پر ہی رہتا ہے یہ چلتے کھرتے رہتا ہے کیا کوئی سپیسپیک ٹائم ڈوریشن ہے کہ اس ٹائم میں درد ہوگا اور اس ٹائم نہیں ہوگا یہ کبھی کبار ایسے ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہو تو درد ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہو تو درد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ صرف جو مریض ہوگا پیشنٹ ہوگا وہ ہی محسوس کر سکتا ہے جیسے گرمی سردی یا پیاس وغیرہ کا لگنا یہ ایک شخص خود ہی محسوس کر سکتا ہے دوسرا نہیں محسوس کر سکتا اسی لیے ہومیوپیتی جو ہے وہ سنٹمز کی اوپر بیس ہے جس طرح سنٹمز چینج ہوتی جائیں گے ویسے ویسے پیشنٹ کی میڈیسن بھی چینج ہوتی جائیں گے اگر بات چیز ہے یہ ایلوپیتی کے اندر تو وہاں پر اگر درد ہے سر کا تو جس ایک یا دو میڈیسن اس کے بارے میں دی جائیں گے وہاں پر اس طرح سے ڈیٹیل میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن ہومیوپیتی کو اس لیے مارڈرن سسٹم آف میڈیسن کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ڈیزیز کے ریلیٹڈ کئی میڈیسن موجود ہیں ان میڈیسن کی تشخیص صرف پیشنٹ کی سمٹمز کو لے کر جب ڈیٹیل سے سمٹمز لی جائیں گی جو سمٹمز میڈیسن کے ساتھ میچ کریں گے تو وہی میڈیسن پھر پیشنٹ پر اپلائی کرائے جائے گی اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جو میس کنسٹ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے یا جو ہومیوپیتھک ایک سسٹم ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ سلو پروسس ہوتے ہیں کافی زیادہ سلو ریکاوری ہوتے ہیں ایکیوٹ کیسز اور کرانک دو قسم کی پیشنٹس ہوتے ہیں ایکیوٹ وہ جیسے سردرد کی ایکزمپل دی ہے یا ڈائیڈی کی کیسز ہو گئے نزل زکام ہو گیا یا دیگر اسی طرح کی ڈیجیزز اب کرانک کیسز ہوتے ہیں جو کافی زیادہ لمبی ٹائم تک رہ رہے ہوتے ہیں جیسے ٹیوبر کلوسیز والے پیشنٹس ہو گئے آئی بی ایس والے پیشنٹ ہو گئے یو ٹی آئی کے پیشنٹس ہو گئے تو یہ کرانک کیسز ہوتے ہیں ان کو سٹارٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو ان کی ریکاوری بھی تھوڑی سی پھر سلو ہوتی ہے ایکیوٹ کیسز کے اندر میڈیسن اپنے ریزیلٹ بیہی سی دیتی ہے جیسے ایلوپیتی کے اندر ہوتا ہے یا دیگر آپ جو ٹریقہ علاج دیکھتے ہیں اس میں ہوتا ہے تقریباً ویڈن افیو منٹس ویڈن افیو ہارس پیشنٹ ٹیک ہو جاتا ہے کرانک کیسز میں تقریباً دو سے تین دن یہ کبھی کبار ایک ہاتھتہ بھی لاگ جاتا ہے پیشنٹ کی ریکاوری میں ایک اور بڑی امپورٹن بات کہ ہومیوپیتی کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ڈائلوٹیڈ وریان کے اندر ہوتی ہیں تو اس لیے ان میڈیسنز کا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا کبھی کبار اگریویشنز ہوتے ہیں اگریویشنز مراد کی وقتی طور پر جو پیشنٹ ہوگا اس کی علامات کے اندر شدہ دیکھنے ملے گی لیکن وہ بھی کچھ میڈیسنز کے اندر ہے جب ان کی دوسری ڈوز اپلائے کرائی جاتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو سنٹمز ہوتی ہیں یا کبھی کبار یہ بھی دیکھنے ملتے ہیں کہ میڈیسنز کی جو پاور ہے وہ صحیح طرح سے سیلیکٹ نہیں ہو پائی فیزیشنز سے تو پیشنٹ کی جو سنٹمز ہوں گی ان میں کافی زیادہ شدت دیکھنے ملے گی لیکن اس میں اتنی پرشانی والی گبرانے والی بات نہیں ہوتی اگر اس میڈیسنز کی دوسری ڈوز سے فرق نہ پڑے تو پھر جو انٹی ڈوٹ ہوتی ہے اس میڈیسنز کی وہ اپلائے کرانے سے جو پیشنٹ اگریبیشن کی علامات بنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ان چیزوں کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کے بیسیکلی سورسز کیا ہیں ہومیوپیتی کی جو میڈیسنز ہیں عام طور پر آپ لوگوں کو صرف یہی پتہ ہوگا کہ ہومیوپیتی کی میڈیسن جڑی بھوٹنسی بانے ہوتی لیکن حقیقت کچھ مختلف ہے ہومیوپیتی میڈیسن کے بیسیکلی سکھ سورسز ہے جس میں سب سے پہلے پلانٹ کنگڈم ہیں سب سے زیادہ میڈیسنز اسی سے بنتی ہیں سیکنڈ آ جاتا ہے اینیمل کنگڈم ہرڈ ہے منڈرل کنگڈم یہ تین جو چیزیں میں نے شیئر کی ہیں ان سے سب سے زیادہ ہومیوپیتی کی میڈیسنز بنتی ہیں اس کے بعد پھر آ جاتا ہے نوسورز پھر سارپورز اور لاسپے امپورٹی پلز یہ سکھ سورسز ہیں جن سے ہومیوپیتی کی میڈیسنز بنتی ہیں اور این سورسز سے تقریبا ہومیوپیتی کی میڈیسنز بھی بن رہی ہوتی ہیں سورسز دونوں کے سیم ہیں لیکن جو میڈیسن بنانے کا پراسس ہے وہ تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے یہ میڈیسنز ہومیو کی ڈیلیوٹڈ ورین میں آپ کو ملیں گے اب اس میڈیسنز کی بینیفٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ ان میڈیسنز کی کوئی سائیڈ اپیکٹ نہیں ہوتے اور ایکیوٹ کیسز کے اندر جلدی ریکاوری ہوتی ہے اور کرونک کیسز کو ہینڈل کرنے کی پاور بھی ہومیوپیتی میڈیسنز کے اندر موجود ہے اب ایلوپیتی کے اندر ان پر یہ تنقید تو نہیں ہے لیکن جو کرونک کیسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کام ٹھیک ہو پہتے ہیں ایلوپیتی میڈیسنز ہے موسٹی کرونک کیسز کو پریفر کر دیے جاتا ہے سرجری کی طرف اگر سرجری پاس سے بھل ہو جیسے کڈنی سٹون کے حوالے سے بات کی جائے کڈنی سٹون کا ابھی تک کوئی بقاعدہ ٹریٹمنٹ نہیں اویلیبل ہے ایلوپیتی کے اندر عام طور پر ویسے اس کی میڈیسنز ہیں جو کہ پین کلہ رہے لیکن پھر بھی سرجری کے ذریعے اس کو ریکاور کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فائلز کے لیے بھی کوئی بھی تقریبا ابھی تک میڈیسن موجود نہیں ہے ایلوپیتی موسٹی جو فائلز کے حوالے سے میڈیسنز کو یوز کرا جاتا ہے وہ ہومیوپیتی کی کرا جاتا ہے ایلوپیتی میں آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پر اس کو سرجری کے ذریعے بھی کور کیا جاتا ہے تو یہ کچھ بینیفیٹس تھے جو ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کر گیا ہیں باقی آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو ہومیو میڈیسنز کے یا ہومیوپیتھک کا جو سسٹم ہے اس حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ رہتے ہیں امیدہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کیلئے فیام آنے